اگر پارلیمنٹ اور گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کرتی ہے پھر ان کو جگہ خالی کر دینی چاہیے تو کچھ ایسے غیرتمند حکمران آنے چاہیے جو پاکستان کی عزت کے حفاظت کر سکے ہمارے چالیس جوان ایک مارکے میں شہید ہوئے ہیں وہاں پر اور پورے ملک میں حکومت کی طرف سے نہ میڈیا کی طرف سے ایک احتجاج نہیں کیا گیا انڈیا کے خلاف ایک بات نہیں کہی گی کہ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں اس پر اوپر اور ہم بھولے نہیں ہیں ایک ایک شہید اپنا حساب لیں گے ان سے انشاءاللہ اور دوسری طرف امریکنز اتنے ہی بڑے گناہ کار ہیں کہ جتنے کے انڈینز ہیں کیونکہ امریکن سی آئیے کی وجہ سے جبکہ ان کے ڈرونز ہر طرف حملے کرتے پھر رہے ہیں پاکستانی بے گناہ شہریوں کو شہید کر رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بہت کاروائی ڈال رہے ہیں امریکنز کو خوف ہے کہ پاکستان اب بیت اللہ محسود کو زندہ گرفتار کر لے گا اور یہ بات ہم آپ کو بتا دیں کہ امریکنز اس کو زندہ گرفتار نہیں ہونے دیں گے اس سے پہلے ماریں گے اس کو لیکن ابھی جب پاکستان آرمی اندر نہیں جا رہی ہے تو وہ اس کے آس پاس حملے کر کے ہمیں یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو کاروائی کر رہے ہیں لیکن دے ڈونٹ ہٹ ہم ڈائریکٹلی حالانکہ وہ سیٹلائٹ فون یوز کرتا ہے پنگ پوائنٹ اگزیکٹ لوکیشن معلوم ہے امریکنز کو کہ کس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس لئے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ دہشتگردی ہوتی ہے اور ہم افغانستان میں امن لانے کے لئے بیٹھیں یہ ان کا اوبجیکٹیو نہیں ہے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے افغانستان کو صرف بے سین کے لئے ان کا اصل اوبجیکٹیو یہ ہے کہ پاکستان میں اتنا فساد برپا کیا جائے کہ پاکستان کو یہ کہا جائے کہ یہ ایک ڈس فنکشنل اور فیلڈ سٹیٹ ہے اور اس کا نیوکلئر ہتھیار لے لینے چاہیے اور یہاں اقوام متحدہ کی یونیٹی نیشن فورسز پاکستان میں آئے تاکہ وہ آنے کے بعد پاکستان کے ایٹمی ہتھاروں پر قبضہ کر لیں ان کا جواز نہ صرف جھوٹ لغب اور پروپاگینڈر جھوٹ پر مبنی ہے وہ افغانستان میں نہ وار ان ٹیرر کے لئے آئے ہیں نہ دہشتگردی کے خاتمے کے لئے وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف وہ پہنچے ہوئے ہیں ہم کو یہ بات اب صاف معلوم ہو گئی ہے افغانستان کے لوگوں میں اپنی پرابلم ہیں افغان تالیبان اور افغانستان کے تاجک اور ازبک لڑتے رہے ہیں آپس میں جب افغان تالیبان کی حکومت رہی ہے تو ان کا فساد رہا ہے آپس میں آپس میں یہ امن موہدہ نہیں کر سکے بات چیت نہیں کر سکے اور ان کے داخلی اختلاف کی وجہ سے موقع ملا امریکیوں کو کہ امریکن اپنی فوجیں لے کے داخل ہو جائیں اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ افغانستان میں پیس کیپنگ فورسز کی ضرورت ہے افغان خود اب اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بٹھا کر آپس میں ان سے بات کرائے جائے جب تک کہ کوئی ان کے اوپر ایک بڑی طاقت نہ ہو لیکن وہ بڑی طاقت نہ امریکنز ہوں گے نہ نیٹو ہوں گے اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان دنیا اپنی ایک کلیکٹیف فورس بنائے پاکستان قیادت کرے سعود ایرابیہ ترکی ایران ملیشیا بنگلہ دیش اور تمام مسلمان ملکوں کی کم از کم پچاس ہزار فوج افغانستان میں داخل کی جائے اید مسلم پیس کیپنگ فورس افغانستان مسلمان ملک ہے ہم اپنے مسائل خود حل کرنا جانتے ہیں ہمیں کوئی کرسیڈرز کی اور سلیبیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں آکے ہمیں سکھائیں کہ ہم تمہارے اندر امن پیدا کریں گے قرآن کے حکمات واضح ہیں کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں اختلافات ہو جائے تو ان کو قرآن سنت کے مطابق صلح کرا دو اور پھر جو گروہ ظلم کرے اس سے لڑو یہ افغانستان کے تمام مسلمان چاہے وہ ازبق ہوں تاجک ہوں پشتون ہوں چاہے طالبان کے ہوں چاہے وہ شمال کے ہوں آپس میں ان کے اختلافات ہوں گے انہوں نے سب غلطیاں کی ہوں گی لیکن وہیں مسلمان ہیں افغانستان کے مسلمان پاکستان کی فلاح اس بات میں ہے کہ افغانستان میں نیٹو اور امریکن فورسز کو نکال دیا جائے تمام انڈین ایسٹس وہاں سے نکال دی جائیں اور وہاں پر مسلمان پیس کیپنگ فورسز داخل کی جائیں اب پاکستان کو سیریسلی ڈیمانڈ کرنا چاہیے پاکستان کو ایک نیا ڈیپلومیٹک انیشیئیٹیو لانچ کرنا ہے مسلم دنیا میں کہ کم از کم دس بارہ مسلمان ملکوں کی فوج ہیں جب یہ اکٹھے ہوں گے مسلمان ملک نہ طالبان ان کے خلاف لڑیں گے نہ طالبان ان پر حملے کریں گے نہ دنیا میں کسی کو اطراز ہوگا کہ پاکستان افغانستان کو اپنی کالنی بنانا چاہ رہا ہے پاکستان وہاں پر امن لانے کے لیے تمام دنیا کے مسلمان ملکوں کے ساتھ جب اپنی فوجوں کو داخل کرے گا اور تمام افغانوں کو اکٹھا بٹھا کے گرانڈ جرگا کرے گا کہ تم آپس میں آؤ اپنے معاملات تیہ کرو خود حکومت کرو اور جب تمہاری معاملات تیہ ہو جائیں گے تمام مسلمان فوجیں اپنے علاقوں میں چلی جائیں گی اس سے بہتر سلوشن کوئی نہیں ہو سکتا ایک یونانمس ڈیسیشن ہوگا سب کا اگزیکٹلی اس میں نہ امریکن کیونکہ جب تک امریکن اور نیٹو رہے گی افغانستان کے غیرتمن افراد مسلمان ان کے خلاف جہاد جاری رکھیں گے ریزسٹنس جاری رہے گی افغانستان میں جو مرضی الیکشن کرا لیں جو مرضی پٹھو حکومت اپنی لے کے آ جائیں جو مرضی حامد کارزائی اور لے کر آ جائیں اس سے ملک میں خطے میں ریجن میں امن نہیں ہوگا ہم نو سال حامد کارزائی کو بھگت چکے اس ظالم شخص نے جس تھالی میں کھایا اس میں چھید کیا پاکستان کے اندر ہمیشہ راہ پاکستان کا بدترین دشمن نکلای غددار ایمان کا غددار دین کا غددار اپنے ملک و قوم کا غددار اب اس شخص کے ساتھ ہم کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں کر سکتے افغانستان میں جو بھی الیکشن کر کے جس قسم کی بھی کارزائی کو دوبارہ لانے کی سازش کر رہے ہیں پاکستان will not accept it اب کوئی اس سے ہمارے مزید تعلقات نہ بات چیت ہو سکتی ہے اس کا سلوشن اب صرف اتنا ہے کہ افغانستان میں ایک پیس کیپنگ فوس مسلمانوں کی داخل کی جائے